امریکہ کے لاؤس انجلیس ائرپورٹ میں پھیلی گولہ باری کی افوان نے ہڑکم مچا دیا آنانفانن میں پولیس نے پورے ائرپورٹ کو خالی کروایا ہے اور ویمانوں کی آہوا جاہی پر روک لگا دی ہے ائرپورٹ پر گولی باری جیسی آواز نے لوگوں کے ہوش اڑا دی اور بدحواسی میں ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگے ائرپورٹ میں موجود کئی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے بیگج کاؤنٹر کے پاس فائرنگ کی آواز سنی کو بند کر دیا گیا اور شیڈیول فلائٹس کو روک دیا گیا لیکن بعد میں چلے سرچ آپریشن میں گولی چلنے کی بات محض افوان نکلی حالانکہ پشتاج کے لیے پولیس آدھیکاریوں نے سندگ داروپی کو غرفتار کر لیا ہے پولیس نے باقادہ ٹوٹر پر ٹویٹ کر بتایا کہ ائرپورٹ پر گولی باری نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہتاحت ہوا ہے پولیس کی مانے تو کافی تیز آواز ہوئی تھی جس سے گولی چلنے کی افوا پھیل گئی فلال پولیس اس بات کا پتہ لگانے میں جڑ گئی ہے کہ آخر کار یہ آواز کس چیز کی تھی آپ کو بتا دے کہ لاؤس انجلس ائرپورٹ دنیا کا ساتوہ اور امریکہ کا تیسرا سب سے بزی ائرپورٹ ہے یہاں سے ہر دن امریکہ کے 101 شہروں کے لیے 742 فلائٹس سنچالت ہوتی ہیں دنیا کا سب سے زیادہ ویسٹ ائرپورٹ جہاں ہر ہفتے 1000 سے بھی زیادہ فلائٹس آتی جاتی ہیں وہاں اس طرح سے ہر کم مت جانا سرکشہ کے لحاظ سے بہت خطرناک ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائف